اسلام علیکم ایوریون ایوپ یور آل ڈائنگ ویل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت امپورٹن ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے کہ ہم لوگ انہیں کوئی سکل سیکھ لیا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کلائنٹس فائن کرنے کی کہ ہم نے سکل سیکھ لیا ہے لیکن اب ہم کلائنٹس جو ہیں وہ کہاں سے فائن کریں کہاں سے جو ہے وہ کلائنٹ ہمیں اپروچ کریں اور ہم کلائنٹ کو اپروچ کریں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس ٹاپک پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ ایک پرماننٹ کلائنٹ کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں اور جو بینکل کہہ لیں کہ ایتھینٹک کلائنٹ ہوگا سکیمرز بھی نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ آپ لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے گوگل ڈاٹ کم پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے انڈیڈ ڈاٹ کم تو ہمارے پاس جو ہے یہ کافی زیادہ جو میں نے سٹارچ کیا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سے ریزلٹ سائیں گے اپنے پین کے پاس یہهاں کو اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ Lipsticker کے لیے یہاں پر اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ فریلانسر ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے انہیں پے بھی کافی زیادہคومی کافی زیادہ Mini آپیں ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو کمپنیز ڈائیکٹ ہائر کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ لوگ ایکسپیرینس لیکن ڈائنس بہترینس کاریں کمپنیز کمپنیز ہوتی ہیں اور کمپنیز جو ہے وہ آپ لوگ کو ہائل کریں گی اور کس طرح سی ہائل کریں گی وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آ کر اپنی perfile بنا لینای ہے یہاں پہ آپ لوگ کی cv ای accuracy طرح کے بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد build and indeed resume اس کا بھی option آ رہا ہے لیکن آپ لوگ انہیں اگر تو آپ لوگ کے پاس پہلے سے resume بنی ہوئی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں بنائی ہے تو پھر آپ لوگ یہاں سے انڈیڈ پہ ہی اپنی ریزیو میں تیار کریں گے اور اس کے بعد اپنا آگے سٹارٹ کریں گے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں سے آپ کا نیم پوچھے جائے گا اور آگے آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ پوچھے جائیں گے تو وہ ساری چیزیں آئے ہوپ آپ لوگ فیل کر لیں گے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سارا نہیں بتا رہی ہمیں آپ لوگوں کو ایک امپورٹن ٹاپک پہ بتا رہی ہوں جو حقی ہے کہ ہم لوگوں نے کلائنٹس کو کس طرح سے فائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جائے وہ فار ایکزامپل میرا اکاؤنٹ بن گیا ہے ریزیو میں بھی میری جائے وہ ریڈی ہے اس کے بعد جائے وہ مجھے اب فائن کرنی ہے کمپنیز کو فائن کرنا ہے یا پھر مجھے جائے وہ فائن کرنا ہے جوپس فائن کرنی ہے جیسے فار ایکزامپل میں کر رہی ہوں ایمازون کی ویچل اسیسٹنٹ ہوں تو میں یہاں پہ ٹائپ کروں گی ایمازون کی ویچل اسیسٹنٹ تو اور یہاں سے آپ لوگ لوگ لوکیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور ادروائز رینڈم بھی جوپس کو فائن کر سکتے ہیں تو فار ایکزامپل میں لاہور میں جوپس فائن کرتی ہوں جوپس اور دیکھیں مجھے جوہاں وہ یہ جوہاں میرے پاس ریزلٹس آگئے ہیں ایک ریزلٹ ہے لاہور میں ابھی فیڈا لڑی ہے تو یہاں پہ جوہاں میں اس کو اپن کر کے دیکھتی ہوں جوہاں پہر انٹرنشیپ ہے اور چودہ ہزار جوہاں وہ مجھے منت کا دیں گے اس کے بعد سیلری اچھا ہے انٹرن جوب کی جوب ٹائپ کیا ہے یہ انٹرنشیپ ہے ٹھیک ہے انٹرنشیپ کا جوہاں مینز کہ آپ لوگ کو وہ ساتھ میں کام بھی کروائیں گے ایٹپیننس آپ کو ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ سٹائپنٹ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چودہ ہزار آپ لوگ کو سٹائپنٹ ملے گا ایک منت میں اس کے بعد آپ لوگ سیکھتے بھی رہیں گے ان کے ساتھ اور وہ آپ لوگ کو پروجیکٹس دیں گے وہ پروجیکٹس جوہاں وہ آپ لوگوں نے فلسل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے جوہاں انہوں نے اپنی تھوڑی سی جوہاں وہ ریکوائرمنٹس بتائی ہوئی ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے تو وہ سارے بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد انٹرنشیپ ہے یوں کوکنٹس کیا ہونے چوہاں اس کے بعد ان اجازے اللہ دیکھنے ساتھ لوگ انٹریو کر رہے Con Kum اس کے لئے بھی جوہاں وہ آپ لوگوں کو اس میں ضرور ایڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیس طرح سے ہم لوگ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی کلائنٹس نہیں ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے گراب کرنا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ایجنسیز میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت نالج مل جاتا ہے کیونکہ ایجنسیز میں پہلے سے اچھے کلائنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں تو کام بھی ان کے پاس اچھا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کا ایکسپیرنس اچھا ہو جاتا ہے اور اب یہ نیچے جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہ اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اگر تو ریلوکیٹ کر سکتے ہیں means کہ وہاں for example یہ لاہور میں ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آن لائن نہیں پروائیڈ کر لیں لاہور میں جانا ہے تو اگر تو آپ لوگ کے نزدیک ہے تو پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں otherwise جو ہے وہ آپ لوگ یہی سے ہی جو ہے وہ کوئی اور فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے for example جو میں نے لاہور سیلیکٹ کیا تو آپ کوئی اور سیٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ انٹرنشپ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنشپ کے جو ہے وہ اگر آپ لوگ بالکل نیو ہو فریشر ہو تو پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ سرچ کریں گے انٹرنشپ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں تاکہ در ایکٹرنشپ چاہ جائیں ایمازون انٹرنشپ لکھ کے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ہمارے پاس انٹرنشپ آگئی ہے ایمازون انٹرنشپ آگئی ہے ایمازون وچل سسٹرنشپ آگئی ہے اور انہوں نے ساتھ جو ہے وہ اپنا بتایا ہوگا ہے سالری وغیرہ وہ کتنے دیں گے سٹائپنڈ میانز کے ہائیڈنگ فور ایمازون ایکسپرٹ تو اگر تو میانز کے یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اوپر ایکسپرٹ لکھا تو وہ کسی ایکسپرٹ کو ہائیر کریں گے یہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اس میں انٹرویوز وغیرہ دیں گے تو آپ لوگوں نے انہوں نے فریشل کی بھی ضرورت ہو تو وہ آپ کے لئے جو وہ مان جائیں تو آپ لوگوں نے ٹرائے کرتے رہنا ہے اور ریزیو میں اپنی اپلوڈ کرتے رہے ان کے ساتھ اور اس کے بعد کچھ لوگ آپ لوگوں کو ادھر ہی انبوکس کر کے آپ لوگ سے کونٹیک کر لیں گے ادھر سے آپ لوگوں کو میسج آ جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنا فون نمبر وغیرہ دیں گے ویسے تو آپ لوگوں نے اپنے ریزیو میں بھی ایڈ کیا ہوگا اپنا فون نمبر تو کچھ لوگ جہاں وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو جہاں وہ اپروچ کر لیں گے وہاں سے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ جہاں وہ آپ لوگوں کو یہاں سے جہاں وہ میسج کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو اپنا فون نمبر وغیرہ دے دیں گے اپنی کمپنی کا کہ ہمیں اس ٹائم پر آپ لوگ کال وغیرہ کیجے گا تو اس طرح سے پھر یہ ہے آپ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے وہ پروسس ہوتا ہے تو اس سے جو ہے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ کس طرح سے کام کریں کلائنٹس ہمارے جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو وہ ہم سے ایکسپیننس مانگتے ہیں ایکسپیننس ہمارے پاس ہے ایکسپیننس کا بھی میں نے آپ لوگوں کی ٹینشن ختم کر دیا کہ ایکسپیننس آپ لوگوں نے کس طرح سے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپیننس آپ لوگوں کا ایکسپیننس وہ تھوڑا بہت ہور ہے ساتھ اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے پروڈکٹ ہنٹنگ وغیرہ آگئی ہے جو مین ہماری سکلز ہیں وہ آگئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں ارننگ بھی سٹارٹ کر دوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں ساتھ میں یہ بھی کام کرتے رہیں کیونکہ اس سے بھی آپ لوگوں کو سٹرپن وغیرہ ملتا رہے گا اور کمپنی کے ساتھ ہم کی کام کرنے سے ہم ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں اپنا کام ٹائم پہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ایک پرفیشنل وے میں کام کرنے کی جب وہ عادت بن جاتی ہے تو کمپنی کے ساتھ جڑے نہیں ضرور یہ میرا ایک ریکمینڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ساتھ کام کریں فائیور پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی جو ہے وہ اپنی سرسز کو کہیں اور بھی سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو رینڈم سے پروجیکٹ ملیں گے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پروجیکٹ ہنٹنگ ملے گی یا آپ کی ڈیزائر کے مطابقی ملیں گی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی اور کروا سکتے ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو کسی اور کام پہ لیے بھی رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو برینڈ ہنٹنگ پہ رکھ لیں سٹارٹنگ میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو ہول سیلر کی جو ہے وہ لسٹ تیار کرنے کے لیے رکھ لیں تو ابھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو یہ اچھا کام ہی نہیں دے رہا ہے تو مجھے ایسے کس طرح سے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو پتا چلے گا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ایک پروجیکٹ دیں جس میں آپ نے ایک منت میں اتنے ہزار برینڈز اس کٹیگری کے فائنڈ کرنے ہیں ان ساری کٹیگریز کے فائنڈ کرنے آپ لوگوں نے ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جو بھی پروجیکٹ دیں بڑھ جاتا ہے اور جو آپ لوگوں نے ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ان کے لئے بھی فائدہ ہے اور آپ لوگ کے لئے فائدہ کیونکہ وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں اور جب آپ لوگ کسی کلائن کے ساتھ کل کو ڈیل کریں گے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارے چیزیں کافی ہلفل لیں گی اس کے بعد جو ہم فائیور پر آ کر آپ لوگوں نے اپنی گیکس بنانی ہوتی ہیں فائیور کا اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو فائیور جو ہے وہ بسیکلی کہہ لیں کہ ایک مارکٹ ہے اور مارکٹ میں جو ہے وہ گیکس ہوتی ہیں گیکس جو ہے وہ ہماری کہہ لیں کہ دکانیں ہوتی ہیں کوئی بھی سیلر ایپ اور ایکزامپل میں امازون ویچل اسسٹنٹ ہوں تو میں نے اپنی دکان کھول دیا کہ جی ہاں میں یہاں پہ جو ہے وہ ویچل اسسٹنٹ کی سیلسز دوں گی کوئی اور بندہ جو ہے وہ فوٹو شاپ میں ایکسپرٹ ہے تو وہ کہے گا کہ میں آپ لوگوں کے لئے لوگوں وغیرہ دیزائن کر کے دوں گا اور جو ہے وہ آپ لوگ کی امازون کی لسٹنگ کے لئے جو ہے وہ میں یہ ساری پروڈکس کو جو ہے وہ خود تیار کر کے دوں گا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہر بندہ اپنی سکل کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی انہوں نے دکان اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس دکان میں کیا رکھا ہوئی ہے انہوں نے اپنی سکل رکھی ہوئی ہے اور سکل کس طرح سے رکھی ہوئی ہے گیکس بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پوٹ کی ہوئی اپنے سکلز ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم لوگ کوئی بھی ویب سیٹ ڈیزائن ہے فور ایکزامپل میں اس کو اٹھا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں 32,000 جو ہے وہ لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنی گکس بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ سلسل سیل کر رہے ہیں ان کے پاس آرڈر بھی اچھے خاصے ہیں دیکھیں 1K پلس اس کے پاس آرڈر اس کے پاس بھی 1K پلس ہیں اچھے خاصے آرڈر لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایمازون یہاں پہ جو ہے وہ سات سو کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سات سو سے اوپر ہی ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ آرڈر لے رہے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا گکس وغیرہ کا اس بات کی ٹینچن ہی لے رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلاغ ہی ہے میں تو سمجھ نہیں آرہی انشاءاللہ اس پہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئرس لے کر آرہی ہوں فائیور کا کمپلیٹ کوئرس جس میں جو ہے وہ اگر آپ لوگ فریلانسر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا اور اگر آپ لوگ ایمازون ویچال اسیسر رہے ہیں بھی جو آپ نے بہت ہیلپ فل رہے گا کہ آپ لوگوں نے آپ نے جو ہے وہ سکلز وغیرہ سیکھ لی ہیں اور اس سکلز کو بیچنا نہیں آرہا آپ لوگوں نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ٹینچن نہیں لینا ہے ابھی فلحال میں آپ لوگوں کو ویسے اوورویو دے رہے ہوں کہ کون کون سی چیزوں پہ ہم لوگ جا کر کون سے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے ابھی فلحال آپ لوگ اندید پہ اپلائے کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنا فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں اور اکاؤنٹ بنائیں کے ساتھ سیلر اکاؤنٹ بنائیں آپ لوگوں نے بائر اکاؤنٹ نہیں بنائیں اور اس کے بعد جاہوو گگز وغیرہ بنانی ہے اور اس کا کوسٹ ہے وہ میں جلد آپ لوگوں کے لیے لے کے آرہی ہوں ٹینچن نہیں لینا ہے اور یہاں پہ جاہوو ہم لوگ کوئی بھی ایک گگ اوپن کر لیتے ہیں چلیں اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جاہووی میں نے یہ ایک سیلر اوپن کیا ہے ایک سیلر کی دکان اوپن کیا ہے اور یہ بندہ ہے پاکستان سے اور اس کا ایویج رسپونس ٹائم ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر کوئی بھی کلانٹ اس کو میسج کرتا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر جواب دے دیتا ہے اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس نے اپنے پلانز لگایا ہوئے ہیں کہ بیسک پلان میں یہ بیسک مائی اجنسی انٹرڈکشن اس میں اچھا یہ دے گا پی ایل کی پروڈکٹ فائن کر کے دے گا اور اپ بھی بیسنس کنسلٹیشن پروڈک رسائج پلس زوم میٹنگ اچھا تو یہ زوم میٹنگ کے بھی چارج کر رہا ہوا بھئی تو اس طرح سے جو ہے وہ فائیور پہ لوگ بیٹھ کے جو ہیں وہ اچھا خاصا ریونیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں بھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی گیکس بنانی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوتا ہے جب آپ لوگ اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں تو تھوڑا بہت فائیور آپ سے آپ کے بارے پوچھتا ہے اس کے بعد آپ کی ایکسپرٹیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں اور پھر اسی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگ جو آپ لوگوں نے اپنا تھوڑا بہت ایکسپیننس لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں اور اس طریقے سے کرتا ہوں اور یہ سارے چیزیں لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹولز وغیرہ بھی منشن کر دی جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹولز ہیں اس ٹولز کے اکارڈنگ جو میں آپ لوگوں کو پروڈکس فائن کر کے دوں گا تو اس طرح سے جو آپ لوگ انہیں اپنی اس کیلئے کے اکارڈنگ جو جو بھی آپ لوگ سوٹوئرز وغیرہ use کرنے وہ بتا دینے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے انہوں نے یہ اپنے پیکجز وغیرہ بتایا ہوئے ہیں بیسیک اور سٹینڈر اور پریمیم وغیرہ کہ یہ پیکجز ہیں وہ ہیں اور کیا کیسے اس میں دے گا انیونٹری مینجمنٹ کا دے گا آرڈر مینجمنٹ کسٹمر سسٹنس پیمنٹ پروسیسنگ تو یہ سارا نے بتایا ہوئے اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اتنے دیس میں جو وہ اتنا کام کر کے دینے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی جب میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آگے مزید بتاؤں گا لیکن خلال جو ہے وہ آپ لوگ کسی اور کی ویڈیوز بھی دیکھ کر جو ہے وہ آپ لوگ یہاں سے بنا سکتے ہیں اپنی گیگز بنائیں اور سیکنڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اپ ورک پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ تب آنا ہے جب آپ لوگ بلکل کہلیں کہ ایکسپیرینس جب آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے انٹرنشپ بغیرہ لیئے ایکسپیرینس اچھا حاصل کر لیئے تب جو ہے وہ آپ لوگ اپ ورک پہ اپنی اچھی سی پروفائل بنائیں کیونکہ اپ ورک پہ جو ہے وہ آپ لوگ بلکل پروفیشنل ہو کر آتے ہیں اور آپ لوگ کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہونا چاہیے اور کام اچھا ہونا چاہیے اور آپ لوگ کو اچھے خاص سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کہلیں کہ آپ لوگ چارج کر سکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ فائیور کے نسبے جو ہے وہ اپ ورک میں جو ہے وہ لوگ زیادہ چارج کر رہے ہیں تو زیادہ چارج کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ کا کمپیٹیشن ہوگا ایکسپیرینس لوگوں سے ٹھیک ہے فائیور پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہیں وہ یا کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹس فار اِجامپل میں نے کوئی اپنی گگ بنایا ہے میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر میں امازون ہالسل کی بنایا اور میرے پاس ہالسل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں فیس بک پر جاؤں گی گرپز وغیرہ جوائن کر کے وہاں سے جو ایکسپیرینس بندے ہیں ان کو جو ہے وہ کام بردے دوں گی اگر مجھے کوئی آرڈر آیا تو میں ان کو دے دوں گی تو Fiverr پر اس طرح سے بچار رہا ہے اپورک پر بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر موسٹی لوگ جو پرفیشنل ہی ہیں ورک کرنے ہیں اس لئے آپ لوگ یہی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ لوگ بھی پروفیشنل ہو پر جائیں اور ایکسپیرینس لے کر جائیں اور یہاں پھر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اچھے خاصان کر سکتے ہیں تو یہ تین پلیٹ فرم سے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ لوگ لنکڈین پہ بھی اپنی پروفائل بنا لیتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کے لیے بہت بیسٹ ہے لنکڈین پہ بیسٹ ہے لنکڈین پہ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پروفائل بنانی ہے اچھی سی اس کے بارج ہے وہ ڈیلی کے آپ لوگوں نے پوسٹ وغیرہ کرنی ہے آپ پوسٹ کونسی کرنی ہے اپنا جو بھی ایکسپیرینس لے آپ لوگ لے رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے انٹرنشپ لے رہے ہیں یا پھر کلائنٹس کے ساتھ ور کر رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ اکورڈنگ آپ لوگوں نے وہاں پہ پوسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کہ میں نے آج آج آرڈر کمپلیٹ کیا ہے فائیور پہ آپ نے کوئی آرڈر کمپلیٹ کیا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے اور ساتھ بتانا ہے کہ یہ کون سا کام تھا میں نے کس طرح سے کیا اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ بلکل فریشر ہیں آپ لوگ ابھی کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ ابھی انڈیڈ پہ ہی ہے کہلیں کہ ابھی ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور پھر بھی آپ لوگ جو بھی ایکسپیرینس لے رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں بلکل کہلیں کہ ایمازون ہولسل بیزنس موڈل ہے کہ اس میں جو ہے وہ پروڈک کس طرح سے فائن کرتے ہیں سٹریٹیجیز کون کون سی لگائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگو بتا سکتے ہیں برینڈ کس طرح سے کون سی سٹریٹیجیز سے جو ہے وہ میں آسانی سے برینڈ مل سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ لنکڈین پہ جا کر جو ہے وہ شیئر کریں اس سے کیا ہو کہ آپ کی جو بھی کہلیں کہ پرفائل میں لوگ ہوں گے جھڑتے جائیں گے آپ لوگ کے ساتھ اویسلی وہ وہی لوگ ہوں گے جو پرفیشنل لوگ ہوں گے اور جنہیں جو ہے وہ یا تو کلائنٹس کی ضرورت ہوگی یا پھر جو ہیں وہ ہوں گے جو کہلیں کہ کسی وی اے کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا آپ کی پرفائل میں بندہ آجائے جو آپ کے ایکسپیرینس دیکھ کے جو آپ لوگ کو ہائر کر لے تو ایسا ہوتا بھی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آپ لوگ یہی کام کر سکتے ہیں اپنا آپ لوگ کا ایکسپیرینس ہے آپ لوگ شیئر کرتے جائیں اس سے آپ لوگ لوگوں کی نظروں میں آجاتے ہیں کہ اس کے پاس اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور اس طرح سے آپ لوگ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی پوسٹ کریں اس سے ہوگا کہ جو فریش لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ جنہیں بالکل بھی نہیں پتا ان کو جو ہے وہ جو کہلیں کہ نولیج ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کلائنٹس آئیں گے وہ دیکھتے ہیں گروپس میں آپ لوگ جب نولیج شیئر کریں گے اپنی پرفائل میں شیئر کریں گروپس میں بھی شیئر کریں جو امازون سے ریلیٹڈ گروپس ہیں بڑے بڑے گروپس اس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا نولیج شیئر کیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ صرف وہی کمیونٹی ہوتی ہے جو بالکل پرفیشنل ہوتی ہے اور جنہیں کلائنٹس چاہیے ہوتے ہیں یا پھر ویچول ایسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں جو بھی کلائنٹس آتا ہے اس نے بھی ڈرابٹ رہا ہے وہ فیس بک کے گروپس میں ہی جانا ہوتا ہے اگر تو اس کی کہلیں کہ پرفائل میں جو ہے کوئی گروپ ساری کوئی بندہ ایسا ہے جو کام کر رہا ہے فر ایکزمپل وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا وہ ایکسپینئنس دیکھے وہ کہیں کہ اس کے پاس تو ہر طرح کا نولیج ہے تو وہ آپ لوگوں کو بھی کہلیں کہ وہ کر سکتے ہیں ہائر تو اس طرح سے ہائرنگ کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میری کچھ ٹپس تھی جو آپ لوگوں کو کلائنٹس فائن کرنے میں جو ہے وہ ہیلپفل رہیں گی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ میں اچھے چھپ ویڈیوز انشاءاللہ لاتی رہوں گی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then keep learning and keep explorer اللہ حافظ